اسلام علیکم دوستو کیا خروج عودہ اگر کوئی بھی دوست کوئی بھی پردیسی چھٹی پہ گیا ہے کیا یہ خروج عودہ خروج نہائی میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے دوستو کے ساتھ اور یار ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا میں آج آپ کو اس ویڈیو کے تفصیل آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا دراصل بات یہ ہے نا دوستو کہ جوازات سے کسی نے آج پوچھا تھا کہ خروج عودہ خروج نہائی میں تبدیل ہو سکتا ہے یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ لا تسمح بتحویل خروج والعودہ الہ خروج نہائی والمستفید خارج المملکہ جس بھی اجنبی جس بھی مقیم کو خروج عودہ لگا ہے وہ خروج عودہ خروج نہائی میں تبدیل نہیں ہو سکتا والمستفید خارج المملکہ اگر وہ مستفید جس نے خروج عودہ لگایا ہے وہ آوٹ آف کینڈم ہو یعنی سعودی عرب سے باہر ہو اب اس پہ بات کرتے ہیں دوستو کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ اس لیے نہیں ہو سکتا دوستو کہ اگر کوئی بھی بائی چھٹی پہ گیا ہے اور کمپنی کے ساتھ ان کے بقیجات ہے ان کے سیلویز باقی ہے ان کے انڈ آف سرویس باقی ہے تو کمپنی اس کو پھر خروج نہائی لگائے گا اور اس کے جو دس سے پندر بیس سال کے محنت کے پیزے ہیں وہ انڈ آف سرویس ہے وہ باقی رہ جائیں گے کیونکہ خروج نہائی اس صورت میں کمپنی لگاتا ہے جب آپ اپنے ورکرز کے سارے بقیجات وغیرہ سب کچھ کلیر کریں اگر کمپنی ورکر کے پیسے نہیں دیتے بقیجات نہیں دیتے تو ورکر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مکتب عمل میں جائے وہاں ان کے خلاف شکایت کرے ان کو پیسے جو ہے نا وہ سب ان کو مل جائیں گے تو پھر اگر کسی کو بھی خروج عودہ چھٹی پہ ہو ان کو خروج عودہ خروج نہیں آئے سب کمپنی جتنے بھی کمپنیز ہیں ان کو خروج دیائے میں تبدیل کرے گا تو فیدہ تو ان کا ہوگا تو یہ اصل میں دراصل یہ گورنمنٹ دراصل جتنے بھی لوگ ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں ورنہ ان کا اس میں کوئی بھی فیدہ نہیں ہے فیدہ اس میں کس کا ہے اجنبی کا ہے اب مسئلہ کیا ہے دوستو کہ بہت سے یہ سوال کیوں کرتے ہیں لوگ کیونکہ ہمارے بہت سے بائی جو چھٹی گئے تھے کرونا کے دوران اور پھر وہ چھٹی میں وہاں بس گئے تو وہی سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ دوستو ابھی آ نہیں سکتے کمپنیز ان کے چھٹی نہیں بڑھا رہے تو دراصل مسئلہ یہ تھا دراصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان کے چھٹی بڑھ جائے تو پھر تب ہی وہاں واپس آ سکیں گے ورنہ ان پر تین ساتھ